دوستو آج میں آپ سبھی کو اسلام دھرم کی سب سے پویتر اور مقدس کتاب یعنی کہ قرآن شریف کے بارے میں بہت ہی جبردست اور گجب کی باتیں بتانے والا ہوں قرآن شریف سے جڑی ایسی باتیں بتاؤں گا جن کو جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور آپ کی نولیج پہلے سے زیادہ ڈبل ہو جائے گی اور ویڈیو کے آخر میں آپ سبھی کو بتاؤں گا کہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ دھرمی کتاب کونسی پڑھی جاتی ہے ویڈیو میں آخر تک بنے رہی ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹے کے بٹن کو دبا دیجئے اور ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے نمبر ایک مذہب اسلام میں سب سے زیادہ پویتر اور سب سے زیادہ مقدس کتاب قرآن شریف ہوتی ہے نمبر دو قرآن شریف کے اندر تیس پارے ہوتے ہیں نمبر تین قرآن شریف کے اندر کل ایک سو چودہ صورتیں ہوتی ہیں نمبر چار قرآن شریف کے اندر کل پانسو چالیس رکو ہوتے ہیں نمبر پانچ قرآن شریف کے اندر کل چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتیں ہوتی ہیں نمبر چھ قرآن شریف کے اندر کل چھ سی ہزار چار سو تیس الفاظ ہوتے ہیں نمبر سات قرآن شریف کے اندر کل تین لاکھ تیس ہزار ساس سو ساٹھ ہوتے ہیں نمبر آٹھ قرآن شریف کے اندر کل چودہ سجدے ہوتے ہیں یعنی کہ چودہ آیت ایسی ہوتی ہے جن کو پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے نمبر نو قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت سورہ بکرا ہوتی ہے نمبر دس قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہوتی ہے نمبر گیارہ قرآن شریف کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے اور نمبر بارہ فضیلت کے حساب سے آیت القرصی سب سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے